زیادہ اشتت نہیں پڑھ پایا ہوں اور میں نے ٹھیک ٹھیک پڑھائی کی ہے ویسے اب ہر ہو سکتی ہے اس بات پہ ایک تو اپنے آس پاس ایسے لوگوں سے بچی ہے جو بار بار دباؤ بنائے کہ میں تو بہت پڑھتا ہوں تو کتنا پڑھتی ہے آپ کتنے گھنٹے کے ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں ایک پرابلم یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی عمر میں کالیج کے عرافہ اگر آپ تین چار گھنٹے پڑھ لیتے ہیں تو پریابت ہے کالیج کے تین سال صرف پڑھائی کے لیے نہیں ہیں پڑھائی سے زیادہ سیخنے کے سال ہیں منش پہ آنے کے سال ہیں دوستوں کے ساتھ فلم دیکھئے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جائیے ریسٹورن میں بیٹھ کے خوب مکواس کیجئے ان کے ساتھ اس میں جو سیکھیں گے وہ کبل پڑھائی سے نہیں سیکھیں گے تو دن میں تین چار گھنٹے بہت ہوتے ہیں اور باقی میں ایڈوائز کرتا ہوں بچوں کو کہ بہت ساری ایکٹیوٹیز جس میں سے ایک ایکٹیوٹی چائی کے دکان پہ دوستوں ساتھ بیٹھنا ایک گھنٹے بات کرنا بھی شامل ہے پرسنیلیٹی گلومنگ کے لیے بہت ضروری ہے پھر آپ لوگ کی عمر میں ایموشنز تھوڑے اٹھا پٹک ہوتی رہتی ہے اگر آپ مہینے کے تیس دن میں سے چھ سات دن بیچ میں نہیں پڑھ پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دماغی طور پر ایک دم ٹھیک ہیں چنتہ ان کی ہے کہ جو روز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اس کا مطلب وہ اپنی عمر میں جی نہیں رہے وہ کسی اور عمر میں جی رہے ہیں تو ٹھیک ہے کبھی کبھی دسٹربنس آئے گی اس کو انجور کیجئے دسٹربنس بس سمدر پیاری ہونی چاہیے اتنا رہن رکھئے ہمیں جس کی وجہ سے نیند بڑی ہوئی ہے وہ اچھا ہونا چاہیے باکی تو ٹھیک ہے نمسکار سر نمسکار سر میرا نام رشمی شروعہستو ہے اور میں یہاں ہندی اونرس دوتی ورس کی چھاتھ رہا ہوں سر سب سے پہلے تمہیں آپ کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہوں گی سر آپ سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور یہ میرے لیے بہت بڑی سو بھاگی کی بات ہے سر میرا پریشن ہے آپ سے کہ سر میرے ساتھ ایسا ہوا کی میں بچپن سے بہت اچھی سٹوڈنٹ رہی اور سر میرے زندگی میں ایسا ایک وقت آیا جب مجھے دو بار اسفلتہ کا سامنا کرنا پڑا اور سر تیسری بار میں سفل ہوئی پر انتو سر آج بھی وہ ڈر میرے من سے نہیں جا رہا ہے ابھی بھی میں اس کو فیس نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں کیسے فیل ہو گئی اور سر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سو رہی ہوں اور رات میں مجھے وہ ڈر لگتا ہے کہ کہ آگے میں نہیں کر پاؤں گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے اگر میں کچھ اچھا کرنا چاہا رہی ہوں تو مجھے اس اسفلتہ کا ڈر رہتا ہے جو میں نے فیس کیا ہے اور سر میں اس سے اُبھر نہیں پا رہی ہوں مرد میرے شرح سے یہ اسفلتہ آپ سے زیادہ آپ کے ماحول کی آپ کے پیرنٹس آپ کے ٹیچرز کی ہے کہ انہوں نے آپ کو مرد کچھ بچے اپنے آپ سے اتنی امید پا لیتے ہیں کہ فیلیر جھیل نہیں پاتے آپ ویسے بچوں میں ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ میں شروع سے بہت اچھی سیڈنٹ رہی ہوں یہ دربھاگی کی بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ بچے اچھے سیڈنٹ بنیں اچھے سیڈنٹ کا مطلب جو بہت پڑھاکوں قسم کے ہوتے ہیں سیڈے سکول سے گھر گھر سے سکول گھر میں گھستے ہی ہومورگ کرنا شروع کیا ویسے بچے زندگی میں بڑے پرشان رہتے ہیں بچوں کو ہونا تھی چھٹا ہوا ٹائپ کا شرارتی بدماشت میں کام بھی کریں سکول کا لیکن بیسکلی آپ کو سمارٹ ہونا ہے کونفیڈنٹ ہونا ہے پڑھاکو ہونے سے زندگی بہت اچھی نہیں چلتی ہے زندگی کے لیے نا بیقتی تو چاہیے ہوا کیا آپ کے ساتھ آپ کو بتا دیا گیا کہ اچھا بچہ وہ ہے جو پڑھتا ہے ہومور کرتا ہے آپ نے وہ سب کیا تاریفیں آپ کی اتنی ہوئی ہوں گی کہ بیٹا تم تو کچھ بھی کر دوں گی آپ کو بھروسہ ہوگی کہ میں کچھ بھی کر دوں گی لیکن ایسی ایسی تاریفیں ہر گاؤں ہر محلے میں کئی بچوں کی ہو رہی تھی جب ان سب میں کامپیٹیشن ہوا تو کچھ سفل ہوئے بہت سفل نہیں ہو پائے تو جو سفل نہیں ہو پائے ان کو بہت بیچے نہیں ہوئی آپ کا سو بھاگ یہ ہے کہ اب تیسری بار میں سفل ہو گئیں چاہیے ایسے لوگیں جو کبھی سفل نہیں ہوئے زندگی میں ان کو بھی تو جینا ہے تو میں ایک ہی بات کہوں گا اپنے آپ سے امیدیں کم کر لیجئے اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دو ایسی اچھے دوست جو اچھے بھی ہیں دوست بھی ہیں اور بہت امیدیں نہ رکھتے ہیں نہ آپ کو رکھنے دیں گے اپنے آپ سے ڈائری لکھنے سے لے کر کچھ اچھے اپرنیاز پڑھنا اچھے فلمیں دیکھنا جو آپ کو سہج ہونا سکھائیں نہ کی مہان ہونا سکھائیں مہانتہ سے بڑا کوئی روگ نہیں ہے اس شکر میں نہیں پڑھنا ہے سامانی ہونا ہے اصلی جد و جہت سامانی ہونے کی ہے مہان ہونے کی نہیں ہے سہج ہونا ہے تو اپنے آپ سے کیا کہنا ہے روز کہنا ہے کوشش پوری کروں گی سفلتہ ملگی تو بڑھیا نہیں تو کیوں ڈرے زندگی میں کیا ہوگا کچھ نہ ہوگا تو تو ضربہ ہوگا ہے اور بہر میں جائے فیدی سیدار نمستے سر سر میرا کوششن تھوڑا سے ان سے آلہ گیا ہے سر جیسے آپ نے کہا کی لیٹ گو کرنا چاہیے لیکن سر لیٹ گو کرنا چاہیے ہم نے بھی یہ چھے سنی ہے کہ جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے ایک دن اسے وہ ملتا ہی ہے تو اس کے لیے ہمیں پریشترم کرنا چاہیے تو سر ایک ان کے پیچ میں کیا ایک thin line نہیں ہے کہ ہم نے سوچا جیسے سیونٹی فرس ڈے پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مجھ سے اوڑ نہیں ہوگا اب میں نہیں کروں گی مانا کہ وہ گیوپ بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر میرے نصیب میں ہے کہ نہیں کل یہ تجھ سے ہو جائے گا اگر میں کوئی بھی ٹاسک کروں کل یہ کمپلیٹ ہوگا لیکن میں سوچوں کہ نہیں میرے سے یہ پریشن نہیں ہو رہا ای شوڑ لیٹ گو دس ای شوڑ سٹارٹ سم ادھر تنگ تو کیا یہ مجھے لیٹ گو کرنا کبھی ریگریٹ نہیں کر سکتے کہ لائف میں یا ایک دن اور ٹرائے کر لیتے تو شاید مل ہی جاتا دیکھیں جو نصیب کا معاملہ ہے میرے خیال سے آپ کی عمر میں نصیب کو نہیں ماننا چاہیے دنیا میں کسی کو نہیں پتا کی نصیب ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے سب تککہ ندار ہیں میں بھی تککہ ندار ہوں ٹھیک جو ہار جاتا ہے نا اس کو تفیل نہیں دینا بہت ضروری ہے ورنہ وہ جے نہیں پائے گا اور پراجت ویقتی کو تسلی دینے کے لیے سب سے اچھا شمد ہے نصیب بھاگیا نیتی بہت ضروری ہے اور اس لیے ایک عمر کے بعد گیتہ کا سار پڑھنا بہت ضروری ہے سمجھنا پڑتا ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے سچ میں نہیں ہوتا ہے پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو بینا محنت کرنے والے آئی ایس بن جاتے یہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایس بننے کے اگزام میں دس نی محنت کی ان میں سے آٹھ کا ہوا دو کا نہیں ہوا پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے محنت نہیں کیسے اس کا آئی ایس ہو گیا بینا محنت کے تو نصیب بھی نہیں ملنے والا ہے اس لیے یہ مان لیجیے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن جتنا کنٹرول میں ہیں اس پہ پوری طاقت لگائیں گے پورا ڈسپنٹ رکھیں گے تو ہم اپنی قسمت سب سے اچھے لکھ پائیں گے سب سے اچھے مطلب باٹنیوں سے نہیں میری جتنی اچھی ہو سکتی ہے اتنی اچھے لکھ پائیں گے اور اس لیے اگر آپ کو لگے کہ میں نہیں کر پاؤں گے کوئی کام تو اس کو گیب اپ ہی کہتے ہیں لیٹ گو کا مطلب تب ہوتا ہے جب ہاں مند بھر چکا ہے اب اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی جیسے آئی ایس بننے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں بن پائے تیاری چھوڑ دیا گیب اپ ہے بن گئے نوکری کی مزہ نہیں آیا چھوڑ دیا یہ لیٹ گو ہے لیٹ گو کرنے کے لیے پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے یا حاصل ہونے سے پہلے اس من و بھومی پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں حاصل ہونے کا سکھ آپ نے محسوس کر دیا اور اس میں مزہ نہیں آیا ٹھیک ہی ہے